بسم اللہ الرحمن الرحیم ابھی میں آپ کے ساتھ یہ بہت آسان اور بہت خوبصورت نیٹنگ ڈیزائن شیئر کروں گی جو کہ آپ آل پروجیکٹ پر بنا سکتے ہیں جیسے لیڈی سویٹرز جنٹ سویٹرز بچوں کی سویٹرز لیڈیز کارڈیگان گلز فراک مفلر شال ٹوپی بی بی بلینکٹ آل پروجیکٹ پر بنایا ہے یہ ڈیزائن بن کے بہت خوبصورت لگتا ہے یہ اس ڈیزائن کی فرانٹ سائیڈ ہے اور بیک سائیڈ سے اس طرح نظر آتا ہے ڈیزائن کو بنانے کے لیے سکس کے ملٹیپل میں خانے لیے جاتے ہیں اور دو خانے ڈیزائن میں ایکسٹر لیے جاتے ہیں 14 15 16 17 18 19 اور یہ 20 اب دیکھیں دو چار چھے آٹھ دس بارہ 14 سکس کے ملٹی پال سے 18 ہانے اور دو ہانے ایکسٹرا اس طرح ابھی یہ پیٹرن بنانے کے لیے میں نے بیس کھانے لیے ہیں یہ ایکسٹرا جہاں گرہ لگا کے کاٹ لیں گے اور بیک سائیڈ سے اس ڈیزائن کو بیس دینے کے لیے ایک سلائی میں سیدھی بنا لوں گی اور فرنٹ سائیڈ سے یہ ڈیزائن سٹارٹ ہوگا فرنٹ سائیڈ ہے اور فرسٹ رو ہے پہلا خانہ ایسٹیچ ہے سلک کریں گے اور پیچھے کریں گے اور یہ پوری سلائی سیدھی بنا لیں گے فرنٹ سائیڈ سے پوری سلائی سیدھی بنا لیں گے رو سیکنڈ بیک سائیڈ پہلا خانہ ایسٹیچ ہے سلک کریں گے اور بیک سائیڈ سے یہ رو سیکنڈ ساری اُلٹی بنا لیں گے ساری اُلٹی بنا لیں گے تھارڈ رو فرنٹ سائیڈ پہلا خانہ ایسٹیچ ہے سلک کریں گے اور دیکھیں یہ خانہ سیدھا بنائیں گے اس کو دو بار اونڈ پیٹن کریں گے اس طرح تین خانے اس طرح بنائیں گے ایک تو دوسرا خانہ ایک اور دو بار اونڈ پیٹیaudی پھر یہ تیسرا خانہ اس میں پر ایک اور دو بار اونڈ د پیٹی Language اس طرح اب تین خانہ سدھے ایک دو اور تین دیکھیں یہ چھیں خانہوں کا ڈیزائن ہے üllی لان ہے تین خانے لیکن ہم دو بڑھر اونل پیٹ کے بنائیں ایک دو پھر ایک دو اور یہ دو کے تین خانے دو بار انگلے پیٹ کے بنائے پھر تین خانے سیدھے اب دیکھیں اے سٹسکو چھوڑ کے یہاں سے یہاں تک دو ڈیزائن اب پھر دیکھیں ایک اور دو تین خانے دو بار انگلے پیٹ کے بنائیں ایک اور دو پھر ایک اور یہ دو اب تین خانے سیدھے لاسٹ والا ایسٹچ ہے اس کو بھی سیدھا بنا لیں گے رو فور ہے بیک سائیڈ ہے پہلا خانہ ایسٹچ ہے سلک کریں گے اور یہ تین خانے بنا لیں گے اور یہ تین بار جو ان لپیٹ کے خانے بنایتے ان کو اس طرح کھول لینا ہے یہ دوسرا خانہ بھی کھول کے اس طرح سلپ کر لیا اور تیسرا خانہ بھی کھول کے اس سلپ کر لیا اب ان کو بنیں گے نہیں اب آگے جو تین خانے ان کو اس طرح الٹا بنا لینا ہے سیمپل یہ دیکھیں یہاں سے زیادہ ٹائٹ نہ ہو تو لپوں چل لپڑیں پھرر پ پیتی ہیں بنائے ہوئے ہانے ان کو اس طرح کھوڑ لینا ہے اور یہ جو ہے ایسٹچ ہے اس کو اُلٹا بنائے لیں گے رو فائیو فرنٹ سائیڈ پہلا ہانا ایسٹچ ہے اس کو سلپ کر لیں گے اب یہ تین ہانے اور یہ آگے تین ہانے ان کو ٹویسٹ کریں گے یہ پہلے جو تین ہانے یہ بنائے ہوئے ہم نے ان کو اس طرح بیک سے سلائٹ ڈالیں گے یہ دیکھیں ان کو ہم نے آگے لے کے آنا ہے آگے والے پیچھے لے کے جانے یہ دیکھیں اس طرح سلائٹ سے اتار لیں ان کو سلائٹ پہ کیا یہ اب ان کو آگے لے ایک دو اور تین اب ان چھے ہانوں کو سیدھا بنائے لیں گے ایک دو تین چار پانچ اور یہ چھے اب دیکھیں یہ چھے ہانوں کا ڈیزائن ہے یہ ایسٹچ کو چھوڑ کے یہ ایک ڈیزائن بنائے گے اب پھر دیکھیں یہاں پیٹ پیٹ پیٹرن ہے یہ یہ تین ہانے ہم نے پیچھے لے کے جانے پیچھے والے تین ہانے آگے لانے اس طرح بیک سے سلائٹ ڈالیں گے یہ تین ہانے آگے لے کے آئیں گے آگے والے تین ہانے اس طرح سلائٹ سے اتار لیں ان کو یوں پیچھے لے جانے یہ دیکھیں اب ان چھے ہانوں کو سیدھا بھول لینا ہے دو تین چار پانچ چھے اب یہ دیکھیں ایسٹچ کو چھوڑ کے یہاں سے یہاں تک دو ڈیزائن بنگے اب پھر یہ تین ہانے ہم نے پیچھے لے کے جانے پیچھے والے تین ہانے آگے لانے یہ دیکھیں اب یہ چھے ہانے ہم نے سیدھے بنا لینے ایسٹچ بھی سیدھا بون لیں رو سکس ہے بیک سائیڈ ہے بیک سائیڈ سے پیلا خانہ ایسٹچ ہے اور یہ رو سکس ساری اولٹی بنا کے مکمل کار لیں گے رو سیون فرانٹ سائیڈ فرانٹ سائیڈ سے یہ رو سیون ساری سیدھی بنا لیں گے رو سیون ساری سیدھی بنا کے کمپلیٹ کار لیں گے رو ایڈ بیک سائیڈ پہلا خانہ ایسٹچ ہے سلپ کریں گے اور یہ رو ایڈ بیک سائیڈ سے ساری اولٹی بنا لیں گے رو نائن ہے اور فرانٹ سائیڈ ہے دیکھیں پہلا خانہ ایسٹچ ہے سلپ کریں گے اور یہ پہلے تین خانے سیدھی بنا لیں گے ایک دو اور تین اب یہ جو تین خانے ان میں دو بار اون لپیٹیں گے ایک 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 دو پھر ایک ایک دو دیکھیں چھے خانے بن گے تین خانے سیدھی ایسٹچ کو چھوڑ کے تین خانے سیدھی اور تین خانے ہم نے دو بار اون لپیٹ کے بنایا ہے یہ ایسٹیج کو چھوڑ کے یہاں سے یہاں تک یہ چھے خانوں کا ایک ڈیزائن بن گئے اب پھر تین خانے سیدھے ایک دو اور تین اب تین خانوں کو دو بار اون لپیٹ کے بنایں گے ایک دو تین اب پھر تین خانے سیدھے ایک دو اور یہ تین اب تین خانوں میں دو بار اون لپیٹیں گے ایک دو تین لاسٹ رولہ ایسٹیج ہے اس کو سیدھا بون لیں گے روٹن ہے بہک سائیڈ ہے پہلہ خانہ ایسٹیج ہے سلپ کریں گے اور یہ دو بار اون لپیٹ کے بنایا ہے خانے اس طرح کھول کے اس طرح سلپ کرتے جائیں گے ان کو بھننا نہیں ہے اب اگے تین خانے الٹے بنا لینے اور یہ اون جاں سے اتنی لوس چھوڑنی ہے تاکہ ایک چاو نہ پڑے تین خانے الٹے پھر یہ تین خانے دو بار اون لپیٹ کے بنایا ہے اس طرح کھول کے سلپ کر لینے دیکھیں پھر تین خانے الٹے ایک دو اور تین پھر دو بار اون لپیٹ کے بنایا ہے ہنے ان کو اس طرح ہم نے کھول لینے بغیر بونے سلائسے اتار لینے اب تین خانے الٹے لاسٹ والا ایسٹچ ہے اس کو الٹا بون لیں گے روی لے ہم نے فرانٹ سائیڈ ہے پہلا خانا ایسٹچ ہے سلپ کر لیں گے اور دیکھیں یہ آگے سے سلائس ڈالیں گے اب ان کو اس طرح ہم نے ٹویسٹ کرنا ہے یہ تین خانے آگے لے کے آنے آگے والے تین خانے پیچھے لے جانے اب یہ چھے خانے سیدھے بنا لیں گے ایک دو تین تین چار پانچ ایک چھے یہ دیکھیں ایسٹچ کو چھوڑ کے یہ ایک ڈیزائن بن گیا اب پھر ان کو ٹویسٹ کریں گے یہ پیچھے والے تین خانے آگے لانے آگے والے پیچھے لے کے جانے یہ اس طرح آگے والے تین خانے پیچھے لے کے جانے ان کو اس طرح سلائپے کر لیں اور یہ چھے خانے ہمیں سیدھے بنا لیں لاسٹ اولہ ایسٹچ ہے اس کو بھی سیدھا بھون لیں گے روٹ ویلو ہے بیک سائیڈ ہے پیلا خانہ ایسٹچ ہے سلپ کریں گے اور بیک سائیڈ سے یہ روٹ ویلو ساری الٹی بنا لیں گے اب دیکھیں بارس لائیاں بن گئی ہیں یہ بارس لائیوں کا یہ ڈیزائن ہے بہت خوبصورت اور بہت آسان ڈیزائن ہے یہی بارس لائیاں جب بار بار ریپیٹ ہوتی ہیں ڈیزائن زیادہ بنتا ہے تو دیکھیں یہ بہت خوبصورت لگتا ہے آپ اس کو آل پروڈیکٹ پر بنا سکتے ہیں